آپ کو آگاہ کریں گے انوارالحق کاکڑ آج بطور نگران وزیراعظم حلف اٹھائیں گے حلف پرداری کی تقریب میں چیمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی تینوں مسلح فاج کے سربراہان بھی شرکت کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق ساجد ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی صدیق کل سینٹر انوارالحق کاکڑ جو ہیں وہ آج بازابطہ طور پر ملک کے آٹھویں نگران وزیراعظم کی حسیت سے حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے اپنی جو سینٹر کی جو نشست ہے وہ چھوڑ دی ہے اور اس سے ان کا جو استیفہ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے ایوانے صدر میں سپہر تین بجے حلف برداری کی خصوصی تقریب ہوگی جس میں صدر عارف علوی جو ہیں وہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ سے حلف لیں گے اس موقع پر چیرمن جائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح واج کے سربراہان سبائی گورنرز وزراء اعلیٰ اعلیٰ جو سفارتی شخصیات مختلف مالک سفیر سینئر جو بیورو کریٹس ہیں اور ان کے جو قریب بھی عزیز و قارب ہیں وہ بھی اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے جس کے بازابطہ طور پر دعوتنا میں جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں حلف برداری کی تقریب کے بعد جو ہے انوارالحق کاکڑ اور صدر عارف علوی کی ایک جو کٹسی ملاقات ہوتی ہے وہ بھی ہوگی تبکہ صدر عارف علوی کی جانب سے شرکہ کے عزاز میں استقبالیاں بھی دیا جائے گا حلف برداری کے بعد جو انوارالحق کاکڑ ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس جائیں گے اور بازابطہ طور پر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھال لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور وہ اسلامی لیں گے اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو موجودہ وزیراعظم ہے شہباز شریف وہ بھی ابھی اسلام بعد پہنچنے والے ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ دیا جائے گا اس سے پہلے جو نوارالحق کاکڑ تھے انہوں نے بروچستان حوامی پارٹی کی اپنی بنیادی رکنیت اور سینٹ کی جو نشست ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ بطور نگران وزیراعظم اپنی جو غیر جانب داری ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو لہٰذا وہ سینٹ کی نشست سے مستعفی ہو رہے ہیں اور آج سے ان کی جو سینٹ کی نشست ہے وہ خالی قرار دے دی گئی ہے شکریہ سردیق ساجز ہمارے ساتھ موجود تھے